کال تک ہمیں یہ بہت سے دوستوں نے بتایا کہ جناب سب اوکے ہے سب اچھا ہے گیم ڈال گئی ہے گیم پڑ گئی ہے کمال ہو گیا ہے اور اچھی خبریں آئیں گی اب سن لیں جی اچھی خبریں کیا ہی ہیں عمران خان کی بہنوں پر علیمہ خان اور عزمہ خان پر دہشتگردی موقعات ان کی تظلیل کی گئی اور عمران خان سے ملاقات پر آج پابندی لگا دی گئی ہے اور آج اڈیالہ میں عمران خان سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا اگلے پندرہ دن کے لیے عمران خان سے ملاقاتوں پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کی پی کے ہاؤس مکمل طور پر سیل ہو گیا ہے کی پی کے وسائل استعمال کرنے کے الزام پر کی پی کے حکومت کے خلاف تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ علیمین گنڈاپور صاحب جنہوں نے کل آئی جی کو کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے اس آئی جی نے علیمین گنڈاپور کے اس خطاب کے ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے دوست اویس کیانی کو انٹرویو دیا اور اس نے مطلب بہت سخت جواب دیا ہے علیمین گنڈاپور کو نام لیے بغیر اور بہت اگریسیو جواب دیا ہے یہ آپ کی حالات ہیں کہ جس آئی جی کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا جس آئی جی کو آپ نے ٹھوک کے رکھ دیا اس آئی جی نے آپ کو اس سے زیادہ ٹھوک کے رکھ دیا تو کیا آپ کے موہ میں رہ گیا کیا آپ کا رہ گیا آپ کی حیثیت کیا رہ گئی جب ایک آئی جی کو آپ نے ٹھوکا اور یہ اس فلور پر آکے معافی مانگے گا اس آئی جی کی ٹیم نے جا کے سیڈیے کے ساتھ آج آپ کا کیپی کے حصیل کر دیا کال اس آئی جی نے آپ کے خلاف آدھے گھنٹے بعد بیان دیا کیونکہ اس آئی جی کو بھی حقیقت کا پتہ ہے علیمین گنڈاپور صاحب اس لیے اس نے آپ کو این کے جواب پتھر سے دیا ہے اور پھر آپ کا بنتا بھی نہیں تھا آپ کا کھٹ کھٹ یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ ایک آئی جی کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پرچار دوڑیں پھر اس کے بعد آج کی ایک اور خبر کے پیٹی آئی کے جو گرفتار نہتے کارکن تھے ان کو دہشتگردوں کی طرح موہ پہ کپڑے چھلا کر پیش کیا گیا اور دیکھیں ایک اور چیز ہوگی یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ جو آئی جی کے خلاف انہوں نے بھیانات دیا اب آئی جی کا بس ظاہر ہے علی من گھنڈاپور پہ تو نہیں چلے گا آئی جی کو پتہ ہے کہ علی من گھنڈاپور صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اور کیوں یہ انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا آئی جی کو ہاں آئی جی کی ترقی ہو جائے گی اس کی تنہا بڑھ جائے گی مرات بڑھ جائیں گی وہ ادھر سے بڑھوا دی جائیں گی کہ تم نے ہماری خاطر گالییں سنیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کے پر بہت تشدد ہوگا بہت ٹورچر ہوگا آئی جی جو ہے وہ علی من گھنڈاپور والا غصہ پی ٹی آئی کے نہتے کارکنان اور شہریوں پر نکالے گا اس کے بعد یہ ہوا ہے جناب کہ قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بعد جناب ایک بات بڑی ایپورٹنٹ ہے میں وہ علامیوں پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن ویڈیو کیوں کہ بہت طویل ہو گئی ہے اور وہ میں آگے کسی ویڈیو میں پڑھوں گا علامیوں لیکن پانچ بچ کے بیس منٹ پہ شیخ مقاس اکرم صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں طریقہ انصاف کے جا کے ان کے ٹوٹر پہ ابھی چلے جائیں علامیوں پڑھ لیں اس میں علی من گھنڈاپور صاحب کے حوالے سے ایک لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے ایک لفظ نہیں موجود علی من گھنڈاپور صاحب کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی نے ان کے ذکر تک نہیں کیا ان کے خدا پہ کومنٹ تک نہیں کیا علی من گھنڈاپور صاحب کی سپیچ پر اور خاموش ہے اور بالکل پریشان ہے سب کے یہ ہوا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حالانکہ کال کی سب سے بڑی خبر علی من گھنڈاپور تھا اور علی من گھنڈاپور کے اوپر پارٹی کے علامیوں میں نام تک نہیں ہے اس کا تو اس کا کیا مطلب ہے پارٹی کہتے تھی نا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہتے تھی پارٹی کیوں نہیں پارٹی نے کہا اچھا اس کے بعد ٹاک شوز میں آج میری طلاح یہ ہے کہ پیٹی آئی کے بہت سارا نماؤں نے جانت سے انکار کر دیا اور جو جا رہے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ ہم سے علی من گھنڈاپور پر کومنٹ نہیں مانگیں گے لیکن دیفنیٹلی علی من گھنڈاپور پر بات تو ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے کل علی من گھنڈاپور صاحب نے سیاسی کمیٹی کے جو اجلاس ہوا ان کی سپیچ کے بعد اس میں شرط نہیں کی کیوں نہیں کی پھر اس کے بعد آج بھی وہ کسی اجلاس میں اب تک ہی خبر نہیں آئی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آج وہ پیٹی آئی کے کسی اجلاس میں آئے ہوں نہیں آئے کیپی کے ہاؤس کسیل ہو گیا وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر علی من گھنڈاپور صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا اس وقت تک نہیں آیا اس کے بعد جو کچھ کیپی کے ہاؤس میں ہوا یا اس سے پہلے جو علی من گھنڈاپور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیدھے فائر کیے گئے توڑ پھوڑ کی گئی برباد کر دیا گیا ہماری جناب صوبے پہ حملہ ہو گیا ہماری غیلت پہ حملہ ہو گیا کیا آپ نے قانونی کاروائی کی ہے بھیجے نہ یہ کیپی کے کی لیگل ٹیم کو وہاں جا کے ایف آئی آر کروائیں اسلامباد پولیس کے اوپر متعلقہ تھانے میں نہیں ہوتی تو ایف آئی آر تو آپ عدالت جائیں ایف آئی آر کروانے کے لیے آپ قانونی کو کاروائی کریں یہاں سے آپ کسی عدالت سے رجوع کریں کچھ تو کریں آپ یعنی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے جو سیل ہوا ہے یہ جائیں گے عدالت میں میں بات کر رہا ہوں جو کچھ حملہ علی من گھنڈاپور کہہ رہا ہے ایف آئی آر کریں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پہ ایف آئی آر کہیں کوئی قانونی کاروائی نہ کریں اور یہ ہو گیا سارا کچھ تو دیکھیں بڑی علی من گھنڈاپور نے وہ زیادتی کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ علی من گھنڈاپور اس وقت ایریلیمنٹ ہو گئے ہیں اور آج اگر یہ بات میں مان لوں کہ علی من گھنڈاپور صاحب کے ساتھ معاملات جو تیہ ہوئے ہیں عمران خان اس میں آن بورڈ تھے تو آج عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی آج عمران خان نے حق میں بیان دے دیتے ہیں علی من گھنڈاپور کے عمران خان سے ملاقات اس لیے نہیں ہونے دی گئی کہ عمران خان ریاٹ کرتے ہیں علی من گھنڈاپور کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علی من گھنڈاپور کو کہ دوبارہ سلامت کے لیے رمان ہو اس لیے آج عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا اور اب آج ہیں جو میں نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکون جو علی من گندہ پور کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک لمحے کیلئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اب میں اس کا ایک ایک جملے میں کاؤنٹر بتا دوں پہلا جو تحریک انصاف کے کارکنان کا ہے کہ اگر ہم علی من گندہ پور پر تنگید کرتے ہیں تو ہمارے کارکن ڈی مورلائز نہ ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوگا کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن کا تعلق امران خان کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے دھچکہ بہت لگا ہے کمر کھوٹ گئی اس تحریک کی لیکن ڈی مورلائز وہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ امران خان کی کال پر آئے تھے اور چند ایک پی ٹی آئی کی لیڈرز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تو کارکن تو نکلتے رہے نہتے لڑتے رہے تو کوئی ڈی مورلائز نہیں ہوگا اور دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا تحریک انصاف کو جنرل فیض پیچھے ہے فلانا پیچھے ہے فلانا پیچھے ہے کوئی بھی اب پیچھے نہیں ہے نا امران خان بھی جیل میں امران خان کی کال پر یہ سارا کچھ ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا کارکن علی امن گنڈاپور پر تنقید سے ڈی مورلائز ہوگا بلکہ پی ٹی آئی کا کارکن اس سے ڈی مورلائز ہو رہا ہے کہ اس کی غلط چیزوں کو دیفینڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جناب اس سے ہمارے امن ایز نہ ٹوٹ جائیں جو ہمارے امن ایز جن کو ہم نے منیج کی ہوئے چھپایا ہوئے وہ نہ ٹوٹ جائیں کہ یار یہ تو گیم ختم ہو گئی ہے نہیں امن ایز کو یہ پیغام گیا ہے کہ اگر علی امن گنڈاپور جیسا بندہ زیرو ہو گیا ہے تو ہماری تو حسیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے اگر علی امن گنڈاپور ایک بلندر کر کے پارٹی اس نے نہیں چھوڑی صرف وہ واپس وہاں سے آیا ہے اور غلط طریقے سے آیا ہے اور اس نے سچ نہیں بتایا تو وہ برباد ہو گیا علی امن گنڈاپور زیرو ہو گیا ہے اور ہم تو ہے ہماری تو حسیت ہی کوئی نہیں ہے امن ایز کی ہم اگر گئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے تو میرے خلال اس کا کاؤنٹر یہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امن ایز ٹوٹیں گے پریشر بہت زیادہ ہے اور عوامی پریشر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جو ہے نا کہ کمیٹمنٹ دے دی یہ کاضی کی ایکشنشن نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ یہ کاضی کی ایکشنشن تو آپ طاقت سے رکواد سکتے تھے آپ آگے علی من گنڈاپور وہاں پہ بیٹھا رہا تھا پتھرگاڑ یہ کاریس نہیں سکتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کمیٹمنٹ دے دی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے جن کی کمیٹمنٹ پہ آپ واپس آگئے اور آپ کہہ رہے تھے اچھی خبریں ہیں گی میں اوپر بجات کروں جو آج اچھی خبریں چودہ پندر آئی ہیں آپ کے بارے میں اس کے بعد جی عمران خان کا کیوں کہ اس کے اوپر اعتماد ہے علی من گنڈاپور کے اوپر اس لیہاں علی من گنڈاپور کے ساتھ کنے اچھا عمران خان نے تو عثمان بزار کو بھی وزیرالہ پنجاب بنایا تھا عمران خان نے تو محمود خان کو بھی وزیرالہ کے پی کے بنایا تھا عمران خان نے تو یہ جو اے جے کے میں وہ تنویر لیاس تھا اس کو بھی پرامیسٹر بنایا تھا دیکھیں عمران خان اعتماد کرتا ہے لیکن عمران خان کی پیٹ میں پہلے بڑے بڑوں نے میں خنجر گھومپا پیٹ میں چھلا گھومپا اور پریس کھٹک نے دوکھا نہیں دیا چہانگیری تین نے دوکھا نہیں دیا علیم خان نے دوکھا نہیں دیا ان سے زیادہ کون عمران خان کے کلوز تھا تو عمران خان اعتماد تو کرتا ہے اور نوڑوڑ عمران خان کو اس وقت سب سے زیادہ علی منگنڈا پور پہ اعتماد تھا لیکن عمنان خان کی پیٹ میں ماضی قریب میں بہت لوگوں نے چھلا گھوم پائے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی چھلا نہ گھوم پاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمنان خان نے جیسے پہ اعتماد کر دیا تو اب وہ کبھی عمنان خان کو دوکھا نہیں دے کہ عمنان خان کو دوکھا دیا ہے لوگوں نے اور ان لوگوں نے دوکھا دیا جن کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں تھی اور عمنان خان نے ان کو وزیرالہ بنا دیا تھا ان کو پرائمیسر بنا دیا تھا اس کے بعد آجیں جناب وہ کہتے ہیں کہ جی علی منگنڈا پور صاحب پر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ جوٹ ہیں انظامات تو میں شروع میں کہہ چکا ہوں آپ دلیل سے جواب دے دیں تو یہ جناب صورتحال ہے یہ چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال بنتی ہے اور لیکن میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ چیزیں جو ہیں وہ علی منگنڈا پور صاحب کی ڈاؤٹ فل ہیں باقی اس وقت جو ڈی چاک کے اوپر ہے وہ سیکیورٹی اس وقت بھی ہائی الارٹ ہے ان کو اندازہ ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کسی وقت بھی تحریک انصاف کے کارکون جو ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں اور وہ دوبارہ وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اس لیے ابھی تک وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الارٹ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر اقتدار میں آج جو میں آپ کو ڈیویلمنٹس تدھائی ہیں اس کے بعد ڈروپ سین ہو گیا انتعاووں کا کیلی منگنڈا پور کے ساتھ کوئی اچھی خبریں آنے والی ہیں یہ ہیں وہ اچھی خبریں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور جاتے جاتے میں دیکھ لوں کوئی اور چیز اگر آئی ہے تو میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو بہرحال جی ابھی کوئی اور خبر نہیں ہاں ایک اور چیز آدل بازائی جو ہیں وہ وہ جو ہے آدل بازائی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے آئی ریفرنس سپیکر نے بھیج دی ان کو دی سیٹ کروانے کے لیے تو یہ ہیں وہ اچھی خبریں جن کا کل علی منگنڈا پور نے بتایا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں یہ حالات ہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں اور میرا یہ انیلیسز ہے کہ علی منگنڈا پور نے امنان خان کی بیٹ میں چھرا گھونپا ہے اور جل یا کچھ دنوں بعد امنان خان یہ بات مانیں گے اور یہ بات سامنے آئے گی دیکھیں پنڈی اعتجاج میں جب علی منگنڈا پور آ رہے تھے اور یہ وہاں سے واپس سلے گئے تھے تو سب سے پہلے میں نے اگزیسیو ٹوئٹ کی تھی کہ اس نے بلکل ٹھیک علی منگنڈا پور نے کیونکہ اس وقت امنان خان نے صرف اعتجاج کی قول دی تھی لیکن اس میں